السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ میرے پیارہ علیہ السلام کی پیارے دیوان اپنے نے سوال دیا تھا کہ بولنے میں جو لوگوں کو حقلاتے ہیں ان کے لئے کوئی وزیفہ پتائیو قرآن کی روشنی میں ایک بہترین وزیفہ میں آپ کے خدمت میں گوشت گزار کروں انہوں سے پہلے ایک واقعہ آپ سماعت کر لیں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے یہاں پر کھیل رہتے ایک ڈنڈی سے کھیلتے کھیلتے انہوں نے ڈنڈی فیرون کو مار دی فیرون اس بات پر بہت سوچ پر پڑ گیا کہ یہ بچہ ہے بچہ کیسے ڈنڈی مار سکتے ہیں تو یہ زور سے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے سازش رتنا شروع کر دی فیرون کے جو بیوی تھی حضرت آسیا انہوں نے فیرون کو سمجھایا اور اس سے کہا کہ تو اس کو آزما لے تو فیرون نے کیا کیا ایک جگہ پر امگارہ رکھ دیا اور دوسری جگہ پر غالباً ہیرے یا سونا اس طرح کا کچھ اس نے رکھا تھا اللہ والا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ دو چیز پیش کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیرے یا سونے کی طرف غالباً ہاتھ بڑا رہتے فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور انگارہ کی طرف کر دیا انگارہ کی طرف کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس انگارے کو اٹھایا اور اپنے موں میں رکھ دیا جب جلد میں حیسوس ہوئی تو انہوں نے اس کو نکال کر جو تو پھیل دیا اس انگارے کو اس انگارے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لقنت آگئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح سے بول نہیں پاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العصر سے دعا کی سورہ تاہا کے طرف اس کا ذکر دی ہے کہ اے میرے رب میرے سینوں کو پشادہ کر دے میرے لئے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو جو تو آسانی سے سمجھ سکیں اور میرے لئے ایک میرا بھائی وزیر بھیج دے جس سے میری کمر مضبوط ہو جائے اس طرح کو اس کا مقروم ہے پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول بھی کر لے حضرت حرون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی خدمت کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے لقنت جو تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی میرے پیارے حضرت اسلام کی پیار دیوانوں جو کوئی بندہ ہے مومن یا جو کوئی اللہ کی بندی اس وزیفے کو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھیں اس آیت کو ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحدل اقدتم باللسان یا فٹو قولی اس آیت کو جو آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو بھی میں نے جو تو لگا دیا یہاں پر اس آیت کو جو کوئی جو تو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھیں گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو صاف صدرہ بولنے والا بنا دے گا اس کی زبان کی لقنت کو اس کی زبان کی جو تو حقلات کو دور فرما دیں گا اور وہ بندہ بھی انشاءاللہ اللہ جو تو صاف بولنے والا بچ جائے گا تو میرے پیارے حضرت اسلام کی پیار دیوانوں کو سیتنی باتیں جو آپ کو بتانی ہوں میرے کہ آپ نے کوئی فیڈیو چلکیں گی اگر آپ کو فیڈیو چلکیں گی تو لائک کر دینا شکر کر دینا نہیں چلک کو پیار زرگ کر دینا مشکل کر کر دینا چلکیں گی دینا چلک تو سبسکراب بھی جو رب عزت کے لئے ہیں خدا پیش